میں اولین نیوز کاسٹر تھا یعنی میں نے سب سے پہلے خبریں پڑھیں اور انہوں نے سب سے پہلے خبریں دیں اور یہ ایسے اولین رپورٹر تھے جو بزر یہ بی پر آن ائر ہوئے شاندہ پرفارمنس کی بدولت نیلے پیلے کے بیورو چیف مقرر ہوئے بے شمار اہم ایونٹس کی کبرچ کی اور اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کی سیاست کو سخافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جو ان کے صحافتی کریئر میں بہت معاوین ثابت ہوئے کریئر کے دوران بے شمار دتاویزی فلمیں بنائیں اور ممتاز شخصیات کے انٹرویوز کیے جن میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید سابق صدر پرویز مشرف اور جناب آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں ان کا شمار ہے وہ بول نیٹورک کے بانی عراقین میں ہوتا ہے بددیانت میڈیا گروپس کی سازش کے نتیجے میں جب بول کو بولنے سے روکا گیا اور ایگزیکٹ پر شبخون مارا گیا تو انہوں نے ادارے کے لیے بھرپور خدمات انجام دی بول کی بندش کے دوران اخلاقی قانونی اور میں گر کہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آئینی جنگرڑی اور ایسے کارنامے انجام دیئے جنہیں ادارہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا صحافت کے ہر پہلو سے واقف ہیں اور بول نیٹورک پر ان کا پروگرام پاکستان نیوز روم بہت پسندید کی سے دیکھا جاتا ہے آپ سمجھے گئے ہوں گے بھرپور تعلیوں کی گوجمنت کا استقبال کیجئے بول نیوز کے سینئر ایگزیکٹیف وائس پریسیڈنٹ اور پاکستان نیوز روم کے روح روان ہمارے دوست ہمارے بھائی ممتاز صحافی عالم صحافت کا ایک بہت بڑا نام فیصل عزیز خان میں نے گولا کہ آج اسلام ماشاءاللہ میں نے آپ کمپٹیشنل پر آگے کپڑو یوں آپ نے دوکشاپ میں نے سوچا کہ آج الحمدللہ الحمدللہ رمضان افسوس بھی ہو رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے لیکن یہ کہ جو آپ نے ریکارڈز قائم کیے ہیں وہ ریکارڈز جو ہیں وہ بتانے کا دین ہے تو آپ کی ضرور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے لیکن یہ کہ آپ سے بھی کچھ سوالات ہوں گے نہیں وہ تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں یہ تو آپ کا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ کرتے ہیں اور ریکارڈ آپ اس لیے بتائیں گے کہ بھائی اگر آپ ریکارڈ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا یہ تو کام آپ کا ہے سارا بتانے تو بھی سوالات آپ سے کرتے ہیں اگر آپ کی جادت ہو ایک اور مہمان بلالے ہم اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں یہ ایک ایسی قابل اعترام شخصیت ہیں اور ہمارے لئے بہت محترم ہیں اور فیصل بھائی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور خصوصی طور پر فیصل بھائی نے یہ ان سے کہا بھی تھا ان کا حکم تھا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں تو ان کو آپ نے ضرور بلانا ہے بچپن سے قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتب کے مقدس اوراق جو ہیں ان کی حرمت ان کی تعظیم یہ ان کی خدمت کا ہے یعنی ان اوراق کی خدمت کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں حضرت بشر حافی آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت بشر حافی جو تھے بہت بڑے بزرگ تھے لیکن ان کو یہ مرتبہ کیوں ملا بہت کم لوگوں کو یہ بات بتاؤ گی وہ راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہیں زمین پر اللہ لکھا ہوا دیکھا جو پڑا ہوا میں بتانے کے لیے چونکہ کہہ رہا ہوں اچھا نہیں رکھتا ہے بات کہنا لیکن چونکہ واقعہ ایسا ہے انہوں نے اسے چوم کر کسی اوچھی جگہ پر رنگ دی اللہ تعالیٰ نے انہی لمحات میں انہیں ولی اللہ کے درجہ دے دیا اور پھر وہ پانی پر چلا کرتے تھے بشر حافی تو یہ قرآن سے محبت اللہ کے نام سے محبت یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے تو انہوں نے بڑی عظیم خدمات انجام دی انیس سو چھاسی میں انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک تنظیم قائم کی اور اس تنظیم کا نام تھا انجمن تحفظ مقدس اوراق اور یہ بقاعدہ دارہ تشکل دیا اور انہیں سو بانوے کے بعد سے ملک کے مختلف حصوں میں مقدس اوراق جمع کرنے کے لیے انہوں نے ڈبے آویزہ کیے اور اس عمل کو بھرپور عوامی قذیرائی حاصل ہوئی جو کام ریاست کے کرنے کا طور یہ ایسا نہیں کرتے یہ بھی مہاں کو بتا دوں کہ قرآن کے اوراق اٹھائے اور انہیں یعنی لفظ تو برد آتا ہے لیکن ہم اس برد کو اٹھا دیں گے انہیں سمندر میں ڈال دیا میں سمندر برد نہیں کہہ سکتا ان کو سمندر میں ڈال دیا اب کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ کناروں پر ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر لہروں کے ذریعے سے آپ سی ویو پر جائیں تو آپ کو قرآنی اوراق نظر آئیں گے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے حاجی صاحب کیا کرتے ہیں حاجی صاحب ان کو لے جاتے ہیں اور کشتیوں میں بیٹھ کر درمیان میں لے جا کے ان کو پھر سمندر میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ کنارے پر نہ آسکیں اس کیلئے یہ محنت کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت پر سرخروعی کے سامان ہے ہمارے درمیان موجود ہیں میں فیصل بھائی کی زیادت سے انہیں بلاتا ہوں انجومن تحفظ مقدس اوراق کے بانی سرپرستیالہ جناب حاجی محمد قاسم صاحب سرپرستیالہ 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 اسلام سرپرستیالہ 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 ہمارے ماشااللہ مہمان دونوں تشریف فرما ہے فیصل عزیز خان صاحب دو اپریل انیس سو چوہتر وام پیدا اچھا مچھا میں سمجھا آپ بتا رہے ہیں میں نے کہا کنفرم کنی یا آپ مطلب یہ کہ ماشاءاللہ اپریل میں آپ پیدا ہوئے انیس سو چوتھر ہے تو اس کا مطلب تخلیقی صدایت شروع سے آپ میں تھی اپریل کے لوگوں میں ہوتی ہیں نا میں سمجھا آپ بتا رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو میں بچ رہا ہوں دائرے کے لیکن ماشاءاللہ یہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں یعنی ہمارے آپ کے شہر میں لیکن ان کے جو والد تھے جناب عبدالقیوب خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے بہت شاندار آبی تھے بہت شاندار انسان تھے میں ان سے مل چکا ہوں اور بڑی ان سے میں نے دعائیں لیے ہیں اور ان دعائوں کا سبب ہے کہ آج ظاہرے کے بزرگ ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں جن کے سبب آج آپ اس مقام پر موجود ہیں اور یہ تو خیر ان کے بیٹے ہیں لیکن بڑی انہوں نے مجھے نصیحتیں کی ہیں اور بہت ہی زبردست آدمی تھے میرے ان سے ملاقات ہوئی تھی حبیب بینک میں ملازمت کرتے تھے اور ان کی پوسنگ جو تھی وہ مختلف شہروں میں ہوا کرتی تھی اور اس دوران فیصل بھائی نے کچھ عرصہ چونکہ وہ سکھر میں بھی ان کی ہوئی تو سندھ میں بھی گزارا تو کچھ سندھی بھی ان کی ماشاءاللہ بڑے اچھی ہے اور سلیم عباد بھی کر لیتے والد سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور جون دو ہزار پندرہ کو جب ان کا سانے ارتحال ہوا تو یہ فیصل بھائی کے لئے بڑے دربناک لمحات تھے اور ان دنوں میں بول نیٹور بھی بند تھا لیکن والد میں ان کو ایک نصیحت کی تھی اور وہ نصیحت پہلے بتائیں آپ کو کیا نصیحت کر دی گئے تھے روک صاحب میرا تعلق صحافت میں جس کو آپ کہتے ہیں نیلہ پیلا یا اس سے پہلے جب نیلہ پیلا نہیں تھا تو جنگ گروپ کے ساتھی رہا اور سارا وقت ان کے ساتھی گزارا اور جب بول میں آنا ہوا تو یاد ہوگئے اس طرح کی رمضان ٹرانسویشن تھی نیلے پیلے کی اور اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نیلے پیلے کو چھوڑ کر تو نہیں آو گئے تو ان دنوں تھا یہاں آنے کا معاملہ اور جب یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد ایک ظلم دیکھا جو ہوا شویب شیخ صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے قیمتی ترین ذہنوں اور خوبصورت لوگوں کے ساتھ ایکزیکٹینس کے ساتھ اور وہ ہوا بول کی وجہ سے تو چونکہ میں صحافت میں اتنے عرصے سے تھا تو میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بول کی وجہ سے ہو رہا ہے شویب شیخ صاحب کے ساتھ اور اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں اور اس وقت جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ کرائسز ہوا تو وہ ایف آئی آر بتا رہی تھی کہ یہ ظلم کی داستان ہے اور میں چونکہ اپنے والد سے تقریبا ہر چیز ڈسکس کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں شویب شیخ کا ساتھ نہیں چھوڑنا